اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جی کریلوں کی ریسپی بہت سے لوگ کریلیں کھاتے ہی نہیں ہیں کڑویں ہونے کی وجہ سے یا وہ بنے اچھے نہیں ہوتے بس کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آج تو ایسے بناوں گی کہ آپ بچوں کو بھی بنا کے کھلائیں گے تو وہ بھی فٹا فٹ سے کھا جائیں گے چلیں جی میں ریسپی کو سٹارٹ کروں گی امید ہے پسند آئے گی کریلوں لیا ہے میں نے اس طرح سے ان کو اوپر سے کاٹ لوں گی میں نے کٹر سے کاٹے ہیں یہ چار کریل ہیں ہلکا ہلکا سے اتارا ہے اوپر سے لوگوں کو خیال آگیا جی اس کو مل کر دھونے میں کچھ بھی نہیں کروں گی آپ کے سامنے دکھاؤں گی اور وہ ہی فرائے کرتے ہوئے دکھاؤں گی یہ لیا ہے اندر سے کٹ کر کے میں نے اس کو صاف کر لیا دھو لیا یہ میں آپ کو دکھا بھی لوں یہ اس طرح سے دھویا ہے میں نے کٹنگ کی ہے کسی بھی شیپ میں کٹ لیں اتنے پتنا بتلے ہوں زیادہ اور نہ موٹے ہوں میں نے سٹینر میں ڈالا تھا تھوڑی دے کے لیے بس اور ساتھ ہی دیکھچے میں میں نے اس کو فرائے ہونے کے لیے چڑھا دیا یہ تھوڑی دے میں ہی نیچے بیٹھ جائیں گے تھوڑی سے ساتھ ہی چمچ وغیرہ ہی نائے اس کو فرائے کریں خوبصورت سا کلر لے کے آنا ہے ہم نے ان کا تقریباً آپ کو دس سے پندر منٹ لگیں گے یہ پیارا سا کلر لاتے ہوئے یہ کلر آیا لیکن دس منٹ بعد یہ میرا ایکچلی کلر نہیں ہے جو مجھے چاہیے اس طرح سے میں نے فرائے کر لیا ہے یہ دارک کلر ہو گیا ہے میرا یہی مجھے ایکچل میں کلر چاہیے کریلوں کا یہ بلکل جلے بھی نہیں ہے ایکچل سائز میں موجود ہے مطلب بلکل مرچائے نہیں ہے کریلوں کو اس طرح سے میں نے فرائے کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریلے بناتے ہیں یہ آج آپ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے میری ریسپی دیکھ کر یہ میں تھوڑ تھوڑ کر کے میں نے سارے نکال لیا ہے اسی آئیل کو میں یوز اگین کروں گی اور کیا کیا مسائلے ڈالیں اس سے پہلے آپ کو کنا ہوگا ہے کہ چینل کو سسکراب اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ تک پہنچیں تین بڑے پیاز تھے دو باول میں نے بھر کے کٹے ہوئے پیاز لیا ہے اسی آئیل میں ڈال رہی ہوں میں یہ آپ کے سامنے دو باول میں نے ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی تقریبا پانچ منٹ بعد ہی ہمارا اس طرح سے پیاز تیار ہو گیا میں سارے ویڈیو آپ لوگوں کو نہیں دکھاتی کیونکہ اس طرح بہت ہی لندی ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے تو مکمل طور پر آپ کے سامنے ہی ریڈی ہوگا سب کچھ یہ میں نے پیاز فرائے کر کے اس میں ڈیٹ چمچ لسن ادرکی ڈال دیا ہے میں موٹا موٹا کرتے ہوں خود سے آپ لوگ بھی اسی طرح بلکل باریک نہیں پیسا کریں ساتھ ہی میں مسالے ایٹ کرنا شروع کر دوں گی اس میں سب سے پہلے نمک ایٹ کروں گی اس میں ایک چمچ آپ لوگ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آدھی چمچ میں اس میں ہلدی ڈالوں گی اور یہ آدھی چمچ ہی میں سورک میرچ کی لے رہی ہوں کیونکہ ہمارا یہ بس تھوڑا سا ہی مسالہ بنے گا اور ساتھ میں ہری میٹ اور دھڑا میٹ ڈالیں گے آدھی چمچ میں نے دھڑا میرچ کی ڈال دی ہے اسے کریلے اور لزیز بنیں گے ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں سوکے تھنی کی یہ بھی گھر میں خود سے پیسا ہوا ہے بازار کے سکے تھنیے پیسے ہوئے میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس کو ہلکا سا میں نے سوتے کیا اور ساتھ ہی دو باؤل پھر اگین سے ٹوماٹر لے لے ٹوماٹر میں نے برمیانے سائز میں کاٹ لیا ہیں یہ چار عدد آپ لوگ لے لیں ٹھیک ہے اور کیونکہ ٹوماٹروں کی کھٹا سے ہی کریلے مزے کے بنتے ہیں اس کا چلکہ اتارنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ مسالہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دو مینی ہری میچیں لیں کیونکہ میری اس بار ہری میچیں بہت تیز ہیں آپ لوگوں کی اگر کڑوی نہیں ہے تو چار ڈالیجئے اسے ذائقہ بہت مزے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بچے نہیں کھاتے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں نہیں ڈالیں میں نے دھکل لگا کے اس کو دو منٹ کے لئے رکھا ہے تاکہ یہ ٹیماتر گل جائے اب یہ میری ٹیماتر گل چکے ہیں میں اس کو اتار کر دیکھتے ہوں بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ مسالہ میرا ہلکے ہاتھوں سے میں ٹیماتروں کو کروں گے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا آپ لوگ نے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں کریلے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لوں گی آپ لوگوں نے یاد اکنا ہے اس میں پانی کا بلکل بھی چھنٹا نہیں لگا مسالے میں بہت ہی مزے کہ یہ کریلے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو مکس کروں گی اور اگر کوئی ٹیماتر بڑا بڑا نظر آئے تو اس کو ہلکے سے مکس دبا لیجئے بس اسی طرح سے پیش کیجئے اس کو بہت ہی مزے کہ ہوں گے آپ لوگوں کو امید ہے یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی جب ٹرائے کریں تو کومنٹس ضرور کیجئے گا اور کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد دکھے گا سٹے کونیکٹڈ بائی